امریکہ میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کے جو نمبر سے وہ نو ہزار چھے سو سے زیادہ ہو گئے ہیں تین لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگ ابھی تک انفیکٹڈ ریپورٹ ہوئے ہیں اس پیچ نیو یورک کے ایک زو سے خبر ہے کہ وہاں پر ایک ٹائگر کورونا وائرس سے انفیکٹڈ پائے گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ امریکہ میں کسی جانور کے کورونا وائرس سے انفیکٹڈ پائے جانے کا یہ پہلا معاملہ ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس زو میں کام کرنے والے ویکتی سے یہ وائرس اس ٹائگر تک پہنچا تو پوچھا جا رہا ہے سوال یہاں پر یہ کہ کیا کورونا وائرس کسی انسان سے جانور تک ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے امریکہ میں کورونا وائرس کی جب سے کرائسس یہ بڑی ہونی شروع ہوئی ہے راشپتی ٹرمپ ڈیلی وائٹ ہاؤس کی بریفنگز میں نظر آتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ وہ اس وائرس سے نپٹنے کے لیے کیا کچھ قدم اٹھا رہے ہیں اگر کوئی گورنر ان سے اسحمت نظر آتا ہے یا پھر یہ شکایت کرتے نظر آتا ہے کہ چیزوں کی کمی ہے یا پھر انہیں سرکار سے پورا سہیوگ نہیں مل رہا ہے تو راشپتی ٹرمپ اس گورنر سے ناراض دیکھتے ہیں اگر کوئی گورنر ان کی تعریف کرتا ہے یا پھر یہ کہتا ہے کہ انہیں پورا سہیوگ مل رہا ہے تو راشپتی ٹرمپ اس گورنر کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں گورنر چاہے کسی چیز کی کمی کی شکایت کریں چاہے وہ hospital beds کی کمی ہو یا پھر ventilators کی کمی کی بات ہو راشپتی ٹرمپ ان بریفنگز میں ہمیشہ کہتے ہیں نظر آئیں گے کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور ریکارڈ ستر پر equipment ہے ان کا production ہو رہا ہے یہ جو بریفنگز ہوتی ہے اس کو پورے امریکہ بھر میں لوگ دیکھتے ہیں اور یہاں پر ایک جو حصہ ہے لوگوں کا جو راشپتی ٹرمپ ہے ان پر آروپ لگا رہا ہے کہ وہ ان بریفنگز کے مادھیم سے لوگوں میں misinformation غلط جانکاریاں پھیلا رہے ہیں چاہے وہ چیزوں کی کمی کی بات ہو یا پھر کچھ اور مددہ ہو ان کو لے کر اور یہ بھی کہ راشپتی ٹرمپ White House کا جو podium ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں کسی reality show کے podium کی طرح لوگوں تک پہنچنے کے لیے یہاں پر ایک article بھی لکھا گیا جس میں پوچھا بھی گیا کہ یہ جو بریفنگز ہوتی ہیں ان کو ٹی وی چینلز پر یا پھر سوشل میڈیا پر live دکھائے جانا یہ کتنا صحیح ہے کیا یہ پترکاریتہ ہے journalism ہے ایک آدھ بار تو report ہوا کہ جو live transmissions ہیں ان کو card بھی دیا گیا جو ٹرمپ سمرتھک ہیں وہ یہ جب سوال اٹھتے ہیں تو اس سے کافی ناراض دکھتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی راشپتی لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے کہ اس وارس سے یہ جو ستھی ہے اسے نپٹنے کے لیے کیا کر رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے امریکہ میں ابھی political rallies نہیں ہو رہی ہیں لوگ گھروں میں ہیں دن بھر وہ سوشل میڈیا پر یا پھر ٹی وی چینلز پر جانکاری گھٹھا کرتے نظر آتے ہیں کہ ابھی coronavirus کو لے کر ستھی کیا ہے ایسے میں راشپتی ٹرمپ daily white house کی briefings میں نظر آتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ خود کو war time president بتاتے ہیں ایسے میں سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ democratic party کے جو presidential candidates کی race میں تھے برنی سانڈرز اور جو بائیڈن آخر وہ کہاں ہیں اور کیا وہ لوگوں تک اپنی بات اپنا جو message ہے وہ effectively پہنچا پا رہے ہیں یا نہیں کیونکہ نومبر میں جو راشپتی چناؤں ہوں گے اس میں دو مدے مہتوپوڑ ہوں گے پہلا کہ اس وقت جو امریکی ارث ویوستہ ہے اس کی کیا ستھتی ہوتی ہے جس طرح سے لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں یا پھر بزنسز پر اثر پڑا ہے اور دوسرا یہ کی کرونا وارس سے یہ ٹرمپ پرشاسن ہے وہ کتنی effectively کتنی مضبوطی سے نپٹ پاتا ہے وینیت خرے بی بی سی واشنگٹن